موسیقی السلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تہمین آز شیخ سب سے پہلے تو اپنے تمام ناظرین تمام دیکھنے والوں کو گوڈ مارننگ آج کی خوبصورت سی صبح کو مہکانے کے لیے جو پرسنیلٹی ہمارے ساتھ آج کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے بھی میں نے پروگرام میں گفتگو تو کرنی ہے باتیں تو کرنی ہے کوئسچننگز تو کرنی ہے کوئسچنز ہوں گے آنسرز ہوں گے لیکن اس سے پہلے جو میری مختصر سی ملاقات اور مختصر ساتھ جب میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی سلام دعا ہوئی تو اندازہ ہوا کہ ایک کامیاب خاتون کا کردار اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے خواتین کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ بعض وقت تو بہت اچھی طرح چلتا ہے اور بدقسمتی کے ساتھ بعض وقت ذرا نیگٹیوٹی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے اور خواتین کو ذرا تھوڑا سا پیچھے رو میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں لڑکی ہے لیکن بعض وقت کچھ خواتین کچھ خواتین ہمارے معاشرے کی ایسی ہوتی ہیں جو مرد حضرات پر مہربانیاں کر دیتی ہیں جناب ایسی خاتون آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے سیاسی کیریئر کے حوالے سے بات کریں سیاسی بیک گراؤنٹ کے حوالے سے بات کریں فیملی وائز اگر ہم بات کریں تو بہت اچھا بڑا خوبصورت اور بڑا ایک لیول کا سیاسی بیک گراؤنٹ بھی رکھتی ہیں اور اگر ہم ان کی پرسنل لائف اور ان کی پرسنلٹی کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ سے کامیاب خاتون ہیں مختلف بزنس مختلف فیکٹریز کو رن کر رہی ہیں مختلف بورٹس کا حصہ ہیں جن میں یہ بیٹھتی ہیں ان بورٹس کے حوالے سے چیمبرز کے حوالے سے فیکٹریز کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جناب آج کے پروگرام میں ہم ان سے باتیں کریں گے بہت سی چیزیں سیکھیں گے میں بھی بہت سی چیزیں سیکھوں گی کیونکہ لمبی زندگی ہے اور ایک کامیاب خاتون سے جب آپ کچھ پوچھتے ہیں جانتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو اچھے لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کی اچھی چیزیں جو ہیں وہ چوری چوری چڑا لی جائیں اور اچھی باتیں ان سے سیکھ کر ان کو اپنے اوپر اڈاپٹ بھی کیا جائے نام ان کا بتاؤں گی پھر اس کے بعد ان کا جو کردار ہے جو کاوشی ہیں وہ ہم خود ان سے جانے گے کیونکہ مجھ سے کئی گناہ بہتر یہ خود اپنے بارے میں اپنے کام کے حوالے سے بتا سکتی ہیں ڈاکٹر شیلہ جاوید اکرام صاحبہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جناب موجود ہیں اگر ہم پبلک سیکٹر کی بات کریں جیسے کہ سٹارٹ پر میں نے آپ کو بتایا کہ کامیاب خاتون ہے اس معاشرے کا حصہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ فاؤنڈر پریزیڈنٹ وومن چیمبر کومرس اینڈ انڈسٹری السلام علیکم کیا حال چال ہے میں آپ نے تو اتنی تحریفیں کر دی کہ میں سمجھ نہیں ہوں کہ میں شاید اس قابل نہیں ہوں ڈاکٹر شیلہ یہ آپ کا بڑا پن ہے یہ آپ کی پرسنیلٹی ہے اور آپ کا کامیاب زندگی کامیاب کردار ہے آپ کا جو کہ آج کے پروگرام میں یقیناً جس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ یقین کریں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا آپ سے گفتگو کرنا اور ویسے ہی جو کامیاب خواتین ہوتی ہیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ ان کی دھول بھی سمیٹ لینی چاہیے ان کی دھول بھی کام آتی ہے کیونکہ کامیابی کے لیے آپ کا بڑا لمبا سفر ہوتا ہے آپ کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں میرے خیال سے آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے آپ کی عام کے نام ہو رہی ہیں کچھ یاد آ رہا ہے میرے خیال سے آپ کو اپنی کامیابی کا سفر یاد آ رہی ہیں کیا یاد آ رہا ہے خالی وہ سختیاں جو جینی ہیں وہ یاد آ رہی ہیں دیکھیں نا جس نے محنت کی ہوتی ہے جس نے مشکل وقت سے گزر کر اپنا ایک نام بنایا ہوتا ہے وہ وقت جب اس کو یاد آتا ہے یہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے کہ وہ اس کو یاد کرتا ہے کہ میں نے فلانے ٹائم پہ یہ وقت گزارا تھا آج مجھے دنیا جانتی ہے انشاءاللہ میں نے بھی آپ کی طرح کی خاتون بننا ہے I'm impressed Thank you اچھا زی ڈاکٹر شاہلا ماشاءاللہ سے سیاسی بیک گراؤنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو بہت اچھا اور بڑے لیول کا بڑا ایک کامیاب سیاسی بیک گراؤنٹ ہے کیسا لگتا ہے کیسا فیل ہوتا ہے فیلنگز کیسی آتا ہے تیشو لاتیں جی ذرا سیاسی کا یہ ہے کہ ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں یا ہم کامرس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں یا ہم سیاست میں تو میرا بیک گراؤنڈ میری فیملی ماشاءاللہ سیاست میں بہت ویل اسٹیبلشت ہے بلکل لیکن میں نے اپنا روک جو ہے نا وہ کامرس کی طرف زیادہ رکھا اچھا سیاست میں اچھا بلونگ to the family لیکن سیاست میں میں بہت ایکٹیو رول سے واریڈی کرتی ہیں اس لیے کہ وہ پھر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ آپ اپنی جو دوسری ایکٹیوٹیز ہیں کامرس ایکٹیوٹیز وہ پھر آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے لیکن I would like to still contain myself towards my commerce activities میں بہت فوکس ہوں اچھا کامرس کی طرف آپ کا زیادہ فوکس ہے صرف آپ کا زیادہ دہان ہے اچھا ڈاکٹر شیلہ جس طرح سے ہم سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو no doubt سیاست جو ہے وہ پھر آپ کی پرسنل لائیف آپ کا گھر بار سب ختم ہو جاتا ہے لے دے کے رہ جاتے ہیں صرف سیاست آپ کی زندگی میں اور سیاست کو آپ نے complete کرنا ہوتا ہے اور پھر بھی اس کے بعد وہ complete نہیں ہوتا ہے جو میں جے لگا ہوں جو میں جے لگا ہوں جو میں جے لگا ہوں جو میں جو ہے جو میں جو ہے آپ کو اچھیرمیٹ تو ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے جناب گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس ٹائم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سٹے ویڈاس جو ناظرین بلکم بیک اور بریک سے پہلے جیسے کہ ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ان کی کاوشوں کردار کے حوالے سے اور ان قربانیوں کے حوالے سے جن کو دینے کے بعد آج ہی اس مقام پر بیٹھی ہیں اس پر تو میں نے مختصر سا تعرف آپ کو کروایا اس مختصر سے جملوں کے پیچھے لمبا سفر ہوتا ہے جس پر مختصر سے گفتگو میں چاہوں گی کہ ہم تمام ان کی لائف کے جو پارٹس ہیں اس کو ضرور آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں اور زیادہ سے زیادہ باتیں سکیں ڈاکٹر شیلہ پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں پرسنل لائف ہے ماشاءاللہ سے کامیاب زندگی گزار رہی ہیں تو کیسے منیج کرتی ہیں جوب کامرس انڈسٹریز اور پھر گھر اس کے ساتھ ہی دورنگ ماہ سٹیڈیز ہماری شادی ہوگی اچھا اور جب میں نے اپنا ساتھ ہی ہم نے ہاؤس جوب کر کے ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم تائم نہیں زائے کریں گے اور ہم اپنا پوسٹ گریزیوشن کے ڈگری انگلینڈ سے لے کے ہم واپس پاکستان واپس آجیں گے ٹھیک ہے دونوں پلان تھا ہمارا جی دونوں کا دونوں بھی ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے میرے حسن میرے سے کوئی ایک مہینہ پہلے چلے گئے اچھا اور میں نے ان کو جوئن کرنا تھا ٹھیک ہے ابھی میں فلائٹ میں تھی جی تو میرے حسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا انگلینڈ میں بہت سیویر قسم کا اور جب میں پہنچی تو مجھے پتا چلا تو وہ ساری ایک جو ہوتا ہے کہ you man proposes god disposes بلکل ہوئی ہوا کہ ہم نے پلان کچھ کیا وہ پھر ہو کچھ اور گیا ہاں اور کافی سیریس لیک انجریز یہ وہ اس میں پھر میری ڈسیئن تھی جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈسیئن میکر نہیں رہتا نا پھر صحیح زیادہ وہ ویک ہو جاتا ہے ہاں جی تو ڈسیئن میں میری تھی کہ پھر ہم واپس نہیں جائیں گے نہیں ابھی نہیں جائیں گے اوکی مطلب ہم یہی کرائیں گے یہی رہیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ ڈی موٹیویشن نہ ہو ٹھیک ہے سو آئی پرفرد میں نے اپنی پڑھائی جو میری تھی کی کنٹیویشن وہ چھوڑی اور میں نے آئی لکڈ آفٹر میں ہزبین فور مطلب دوئی نتھین انگلینڈ ایک ڈیر سال میں نے وہیں پہ رہی پھر جب یہ سیٹ ہو گئے اور جب ان کو جوب لگ گیا جب کی پڑھائی شروع ہو گئی پھر میں واپس آئی اپنا کمپلیٹ کرنے ٹھیک ہے سو دیتیز لائک وان اوپ دی بگ بلوز جو مجھے ملے اور پھر جب میں دوبارہ گئی کو چھے ماہ کے بعد سیٹل ہونے انگلینڈ میں کہ بھئی اب ان کو جوب مل گئی ہے تو دین آئی ڈیسائیڈ کہ بڑا مشکل ہے کہ ایک ہی بندہ کر سکتا ہے ایک پڑھائی یا میں کروں گی یا میرا ہزبین کرے گا بلکل صحیح میں نے اپنا چھوڑ دیا اور میاں صاحب کو میں نے کہا کہ بھئی آپ پہلے ختم کریں دین آئی ویل فولو اوکی بات بنی بنی نہیں اچھا تو وہ جو میری سیکریفائزیز ہیں آف مائی پروفیشنل ایکسیلنس صحیح وہ پھر اس طرح اچیو نہیں ہو سکی بلکل صحیح میں نے یونیورسٹی بشک جوئن کی یونیورسٹی لنڈن میں میں نے پڑھا لیکن وہ اچیومنٹ جو میرے مائن میں تھی وہ نہیں کر سکی اچھا اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے صحیح صحیح تو جب واپس آئے تو باکستان آگئے ہم چار سال کے بعد جب واپس آئے تو ہم نے پلان کیا میں نے ہی پلان کیا کہ ہم اپنا سیٹاپ بناتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ہسپیٹل اپنا کلینک یہ آپ دونوں نے ڈیسائیڈ کیا لیکن جب وہ سٹارٹ بنایا تو میرے حضبین نے ریلائز کیا کہ بزنس اس کی بس کی بات نہیں ہے ماتا کامرس یا یہ اکتیویٹی ٹھیک ہے اسی ارپورو شرح اپنا پرسیل بلکل 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 حسن صحیح کے بے یہ تو میں میں آئی کنٹ ہو کا ہم بنا لیتے ہیں آپ کریں گے بہر سے اپنا پر میں ہی پہت نہ سکتا ہے آئی عیترہ ویسیفت نو Šیاتن آئی عیترہ اپنا آئی عیترہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے I am the chief executive. I am running it. I have full authority. Nobody interferes. And he has his own life. He is a professional. And nobody interferes in life. تو وہ جی عبر حلومات کیم. حلول شکریہ الب iyی قرص ایک ہے. تو سوچتے بھی نہیں ہیں. کہ آپ کس رuch میں چلے جائیں گے. سوچتے کیا ہے. اور کس رکھ میں جائیں گے. اور آپ کو کیا ملے گا. This is all God's plan. لیکن آپ کو ایک اتمات کے ساتھ اپنی اپنا اتمات ہونا چاہیے. کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں. ہم کچھ نہ کچھ ایچیو کر لیں گے یہ اعتماد بہت ضروری ہے قرب نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں ملا اس لئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیسے میں نے ایک بتایا میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا اگر یہ نہیں ملا تو کوئی بات نہیں کچھ اور کر لیتے ہیں یہ تو ہوتا ہے نا کہ قرب کرنا دپریس ہو جانا چونکہ یہ تو ملا نہیں اس لئے میں کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں کر سکتی یہ بہت کومن ہے ہمارے جنگسٹرز یہ نہیں ہونا چاہیے ساہیے ساہیے بیلکل ساہیے جنگو مجھے جنگو مجھے جمعہ جنگو مجھے مجھے لیکن جانگو مجھے اگرہ صرف جنگو 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 یہ ساہیے ہم آت دیار اللہ تو بیٹھا ہے بلکل صحیح اس کے لئے آپ کے باس ایک دروازے ہیں اس کے لئے دروازے ہیں مرزی کھول دے ایک ڈیزائر آپ کی ہونی چاہیے تو ورک دیزائر ابھی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے اسی چکر میں اسی چکر میں اسی طرح پھر ہم نے جب چیمبر آف کومیرس کی جب آئیڈیا ہم نے ایک کنسیو کیا تو پھر ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم اس کو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو کانچینیو کرتے ہیں اس میں ہمیں سات سال لگے تھے سالی سیون ہیئر سات سال اس کو گرمنٹ کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ چیمبر بنانا ہے سیون ہیئرز ازا پیریئیٹ چھوٹا نہیں ہے بلکل بچہ پڑھاو کے بڑھاو کے اور نوک کرنا on the door which is not opening ہم سرے نوک ہی کرتے تھے سات سال ہم دروازہ اس کا نوک کرتے ہیں اور وہ سنتا کوئی نہیں تھا اب یہ دیکھیں یہ نہیں تھا کہ کوئی develop ہو رہی تھی نئی چیز کو لے کر چلنا اور پھر develop کرنا جہاں ایک ہوتے ہیں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آہستہ 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 آپ اس کے اندر جاتے رہے ہیں آپ کو مید ہوتی جاری ہے کہ سب بھی چلو اب اتنا کھل گیا آگے ہو جائے گا آگے ہو جائے گا ہمارا یہ تھا نہیں ہمارا یہ تھا کہ دروازہ ہی بند رہا ہے سات سال ہم سرے نوک ہی کرتے رہے ہیں سی 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 اور پھر فائنیلی وہ کھل گیا ہاں فائنیلی وہ کھلا اور اس دن کھلا ہو جی نہیں ہے سب کچھ ہو گیا اس دن لیسنس بھی مل گیا پرمیشن بھی مل گئی نیشنل اسیمبلی میں پروو ہوا تھا نیشنل اسیمبلی میں چلا گیا کئیس اس نے کو مہنہ لگایا نیشنل اسیمبلی نے پروو ہونے میں اچھا تھا ہم ایک میریہ تو یہاں درستہ ہے دیکھensیم مل آتی پر نیشان اگر، خند ٹھائی ہو گیا سب کچھ ہی کھول گیا سیکنیشن اللہ انسان ہوگیا اس کے پیچھے ہمارا جو ایڈیالوجی آف لائی وہ تو ہوئی ہے پیچھے لگے رو آپ جو آپو اینڈیلی ہی ہے پیچھے لگے رو انشاءاللہ کامیابی ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں ہم نو سال سے ہی چمبر چلا رہے ہیں اور اس میں اتنی خواتین ہیں جو بزنس میں ہیں جن کو ہم آگے لاتے ہیں جن کو ہم سمجھاتے ہیں جن کے ساتھ ہم ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں جو ان کو بزنس نہیں سمجھ لگتا ان کو سمجھاتے ہیں جو ان کو ہیلپ چاہیے ان کو وہ ہیلپ لے کے دیتے ہیں جس ڈپارٹمنٹ میں وہ جانا چاہتی ہیں جو نہیں جا سکتی جو انڈسٹری ریلیٹی کامرس ریلیٹی ڈپارٹمنٹ سے ان کے ساتھ لے کے جاتے ہیں یہاں تک کہ ہم ان کو اتنی وہ ہوتی ہیں شرمیلی خواتین اور اتنی ہیسیٹنٹ ہوتی ہیں گفتگو میں کہ ان کو پھر وہ بولنا بھی سکھانا اور ان کو مطلب پکڑ پکڑ کے آگے لانا اور کئی اسی خواتین ہیں جن کو میں موننگ شوز میں بھی بھیجتی ہوں زبادستی اور وہ گھراری ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ سکتا ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ عید ان کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں بہتز ہیں ان ایسیلہ چیمبر ہمارے چیمبر میں چیمبر اکسکلوسیلی ومین چیمبر میگو میں بیزنس کے لئے ایسیلہ چیمبر ہیں جیزا ہوتی ہیں بہتز ہیں لیکن وہ چیمبر ہیں ہمارے سے 9 سال سے باقی چیمبر کوئی چیمبر کوئی صاحب سے ہے چالی سال سے چیمبر بندو کی چیمبر تو ایک ارسے اسے چلے ہیں یہ تو نیا آئیڈیا نا یہ جس کے آپ فاؤنڈر ہیں جس کے ہم فاؤنڈر ہیں جس کے ہم فاؤنڈر ہیں جس کے ہم فاؤنڈر ہیں ویڈیو ہے ہمارے بیلونگ چیمبر کی بلانگ ہماری جتنی بھی خواتین ہیں وہ سب اسی طرح ہی سوچتی ہیں کہ یہ انفیاد ہے کہ یہاں بیس پلیٹ فرم کچھ ملکہ سکتا ہے بلکل ارزین کو آپ کے بقائدہ پوش بھی کر رہی ہیں سپورٹ بھی کر رہی ہیں اور آپ جاسی خاتون جو بڑے شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھتے یقیناً آگے کرتی ہیں ان کو اور مسائل ان کے حلوتیں کیا سمجھتی ہیں ڈروک صاحبہ ان کے خواتین کے کس قسم کے مسائل ہیں زیادہ تر اگر ہم بات کریں بہتر کی تیمینا مسائل جو ہے نا اگر میں صرف ایک نٹشل میں کہوں جی تو مسائل یہ ہیں کہ وہ نا منی میٹوز کو بہت زیادہ نہیں سمجھتی نہیں سمجھتی گھبراتی ہیں وہ رسک جنرلی نیچر ہے خاتون کا کہ وہ رسک اواز کرتی ہے رسک کو وائیڈ کرتی ہے وہ گھبراتی ہے وہ منی میٹرز اور اس کو سمجھ لگتی ہے اس کو یہ کانفیڈنس اگر اپنے پروڈکٹ پہ ہے بھی نہ پھر بھی وہ تھوڑا گھبراتی ہے کہ گھو کیا تو میرا کیا بنے گا this sort of a thing جو negativity بہت زیادہ ہے اس کی منی اپروچ میں تو اس لئے وہ بہت کیرفول کیرفول قدم اٹھاتی ہے بہت کیرفول قدم اٹھاتی ہے تو پھر وہ ترقی بھی اس کی سابسی آتی ہے بلکل ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک آپ کی عمر کا جو لڑکا ہے آدمی ہے اگر وہ بزنس کرتا ہے وہ یہ سب نہیں سوچتا اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہوگا دکھا جائے گا تو تم لوگ بھی یہی اپروچ رکھو hard work with honesty will pay تم لوگ اپنا مینت کرو with honesty dedication اور یہ چھوڑ دو کہ جی ڈوبے گا تو کیا ہوگا چور بھی تو لے کے جا سکتا ہے وہ آپ کیسے اگر لکھا ہوئے ارادہ مضبوط ہونا چاہیے آپ کسمت میں لکھا ہوئے تو لوتے بھی جا سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور آپ کی پیسے چھین کے لے جا سکتے ہیں so forget about it وہ تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے but you have to take yes you have to be careful but once you decide تو پھر آپ اس کو ایک confidence کے ساتھ اس چیز کو لیں اور یہ ماں سوچیں کہ کیا ہوگا یہ بہت سوچتی ہے خاتون خواتین کا main issue ڈاکٹر شہلا آپ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں میں چاہتا ہے کلامی کے لئے مازا چاہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس پر بات کریں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر جو investment کرنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم نے جو investment کی ہے وہ totally طور پر safe ہو یہ ہو نا risk نہیں لیتی مطلب money matters میں risk نہیں لیتی business can not be there بلے آپ's feasibilities بنوائیں آپ business plans بنوائیں بلے آپ top charted content سے آپ's feasibility بنوائیں کہ but he's not god آپ کو آپ کا you can go wrong یہ تو کوئی guarantee نہیں نہ دے سکتا کہ نہیں آپ کا business plan 100% foolproof there's nothing like that so اس میں chance 10% ہو 20% ہو 5% ہو chance تو ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ نہیں چلے گا یہ جو ہوتا ہے نہیں چلنے والی بات اس کو ignore کر دو and say that the half glass is full don't say that half glass is empty full لے کے چلو 85% بھی آپ کو 100% بعد میں ہو جائے گا جو آپ کا fares ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ money میں اور پھر وہ یہ بھی گھبراتی ہیں کہ بینک سے ہم loan کیسے لیں گے بینک بینکنگ ان کو بہت award کرتی ہیں مشکل لگتا ہے مشکل حالانکہ گورنمنٹ اتنی کوشش کر رہی ہے کہ بینکی آسان کرے خواتین کے لیے ہم بھی نہیں کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو ابھی بینک سے کچھ ہے اعتراض آتا ہے ہاں کہ جی آپ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پھر کچھ نہیں ہو جائے گا اور اس طرح پھر ہم نے ان کو انکریش کیا بینکس میں ان کو لے کے جاتے ہیں ساتھ ان کے conversation تو وہ خود ہی کرتی ہیں we just support them ایک دفعہ ہمارے میں سے کچھ چلا گیا ساتھ کہ چلیں ہم سلتے ہیں ساتھ بینکس میں جاتے ہیں کہ مینجر عورت ہوگا کہ آدمی ہوگا ٹھیک ہے نا ہم تو ہم تو ہم تو ہم تو لیکن کئی عورتیں بات ہوتی ہیں کہ آدمی سوچتے ہیں میں کیسے بات کروں گی امی سو منی تنگ آپ نے سمجھتے ہیں Dr. شاہلا کہ یہ پھر confidence کام ہے confidence کام ہے confidence نہیں ہے satisfaction نہیں ہے because ان کو awareness نہیں ہے اور یہ جو بات اگر ہم بیکور جائیں یہ پڑی لکھی خواتیم کی بات کریں اگر ہم اور پیشے جائیں تو ہماری یونیورسٹری اور کالیجز میں ابھی تک یہ پارٹ آف در ایڈوکیشن نہیں ہوا نہیں ہوا ہونہ چاہیے یہ جو ہوتا ہے نا ٹریننگ آف در سوڈنٹ جیسے مینجمنٹ سائنسز کے کامرس کے سٹوڈنٹ کے جن کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ان کے دورنگ در سٹڈیز ان کو ایک سپوشیر ملنا چاہیے آف دی بینکس آف دی چیمبر آف دی انسٹیٹوٹ جاکہ وہ جب بہا دگری لینے تو یہ ان کو ہوا نہ لگے اب وہ ہوا ان کو اتارنے کے لیے بھی ہمیں دو سال چاہیے دو سال لگ جاتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کا ہوا جلدی ختم ہو سکتا ہے جب وہ گروپ میں جائے گا ایک انٹرنی بن کر لیکن ایک خاتون کا خوف زیادہ ٹائم لے گا بکاوز وہ کیلی جاتی ہے اس کے پاس گروپ نہیں ہے تو وہ پھر ٹیکس ٹائم اس کو ایک دو سال تو کہیں بھی نہیں گئے اس کو اس فلو میں لانے کے لیے پھر آگے جو دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس اپنا نمبر لینا ہے چیمبر کی ذمہ داری ہے جو بھی خاتون اس میں آئے میمبر بنے اس کا ٹیکس نمبر ہونا چاہیئے ٹیک ہے سو یہ اس کو ایک اور مسئلہ ہے اس کی طرف یا اس کا فیملی پریشر پیئر پریشر کہ نہیں ٹیکس نہیں لینا ٹیکس نمبر نہیں لینا اس لئے کہ فیملی کو ویرنس نہیں خاتون کو ویرنس نہیں ٹیکس نمبر لینے سے ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپ کے گھر نہیں آجے گا خوف ختم ہونا چاہیئے پوری دنیا میں ٹیکس نمبر لیتی ہیں ہوم بیس خواتین سے لے اوپر تک بھئی آپ ٹیکس نمبر تو لیں آپ ریجسٹر تو ہوا ایک پاکستان میں اس ملک میں گرمین نے تنگ آکے کیا گرمین نے یہ کیا کہ جس کا نائی ساتھ ہی آجے گا بلکل یہ تو وہ چیزیں ہیں جو گرمین نے فورس بلی کی ہے نا یہ سمجھتے کہ نتین لینے میں کوئی خرابی نہیں بلکل سی 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 ہم بات کرتے رہتے ہیں آپ فورم پر خواتین کے یہ تو گرمین اس کو ٹیپ ہی کرتی ہے بلکل سی گرمین مسائل بھی ہل کرتی ہے دیکھ بنکنگ گئے ہیں انہی خواتین کے لیے ایک خاتون بیٹھے گی ہر بنک سلوشن اکلاتا ہے چلیں ہر بینک میں ڈسک منا دے جہاں پہ عورت بیٹھے اسی طرح جب ہم انتین کی بات کرتے تے نہیں سنتی تھی کچھ لیتی تھی کچھ نہیں لیتی تھی مارد بھی سی طرح ہی ہیں یہ نائنٹی پرزین مرد نے بھی انتین نہیں لیا آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں بہت برا حال ہے نیشنل ٹیکس نمبر گرمن نے کیا کیا اس کو نیٹ آف کپل کر دی گرمن جب یہ پولیس بناتی ہے تو میرے نزدیک یہ فائدہ مند پولیس ہوتی ہیں صحیح جس سے ہماری گروت اوپر آتی ہے بلکل صحیح لیکن پبلک کو تھوڑا دی لگتا ہے کہ پتہ نہیں گرمن نے کیوں پولیس بناتی اس طرح کی چیزیں جو ہماری پلیٹ فرم سے وائس ہوتی ہیں اس وائس کا پھر ایک حال بھی نکلتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ کیسے گرو کرے گی بزنس میں اس لئے کہ ہمارے معیش بیمین سب کچھ بلا ہوتا لیکن ہم جیسے کتنی ہیں بلکل ہم نے جب یہ وائس کی گرمن نے پولیس بنائی جیسے دیکھیں کہ جو گھر بناتی گرمن اب اس میں منڈیٹری ہے آدھا گھر عورت کے نام ہوگا آدھا آواز اٹھانے کی فائدہ ہوتی ہیں یہ ہمارے پلیٹفرم کی وائس ہیں جو ہم بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں اور گرمن کے پلیٹفرم میں بھی جا کے بولتے ہیں ان کے بورڈ میں بھی جا کے بولتے ہیں اس سے پھر یہ فائدے ہوتے ہیں کہ گرمن کو صرف لے آتے ہیں ہم کہ وہ سوچے ان کے بارے میں بلکل کہ خاتون ایک بزنس کیسے کرے گی چلو اچھی آدھا گھر اس کے نام پچھلی حکومت نے جو پرپٹیز پہ کیا فسیلیٹیشن ٹو ویمن کہ جو انہریٹیڈ پرپٹیز ہیں جو گرمن جو مانباپ سے ملتی ہیں اس کو وہ ملتی نہیں تھی گرمن نے اس کے پر بھی پنجاب کمیشنر سیٹرس ویمن نے ویمن جب ہم نے پوائنٹ ریس کیا چار پانچ سال سے کہ خاتون کے پال پروپٹی نہیں پروپٹی نہیں تو یہ پروپٹی کمیگ اپ بلکھل کمیشنر اور کافی حد تک ملدر آمد ہوا ہے اگر یہ اچھا پلیٹ فرم ہے میرے نزی کمانا پلیٹ فرم بہت اچھا ہے تو یہ وائس پھر ایک گرمن اگر ہم بات کریں ڈاکٹر شہلا پتہ ہی نہیں چلا کہ پروگرام کا اتنا سارا ٹائم گزر بھی گیا آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ایکٹیویٹیز کون کون سے چل رہے ہیں ایکٹیویٹیز میں ہماری جو ہے ویمن چیمبر کی جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے جی وہ ہے ہماری لائف سٹال اگزیبیشن آہ لائف سٹال اگزیبیشن ہوتی ہے ہماری ہماری اس دفعہ چبیش ستہائیس ستہائیس کو پندروی لائف سٹال ہو رہی ہے نمبر سپیکس سکسس دائرے وی Gerے کر لینے بیلکل کامیار کیابی ہوں گے تو ہو رہے بالکل بیلکل تو ہم نے شروع کیسے ہم نے مقامی ہوتل جیسے پیسے سے شروع کی پھر ہم روائل پاپ سے ان جگہوں پہ جاتے تھے پھر ہم بڑے ہوتے گئے ہمارے لیے یہ ہوتل چھوٹے پڑ گئے اب ہم ایکسپو میں کرتے ہیں ماشااللہ ایکسپو ہے ایک چیمبر کے پلیٹ فرم سے بغیر کسی کے ہلپ کے ہم ایکسپو میں پہنچے اور ایکسپو کے ایکسپو کے اگزیبیشن بڑی بات ہے بڑی بات ہو جاتی ہے اس وقت ہمارے دو سو سٹال لگیں گے دو سو سٹال is a very big number بالکل اور دو سو سٹال ہمارے اس طرح بکھتے ہیں اس طرح چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کتنے دن کی ہوتی ہے تین دن کی ہے اور ان کی ڈیٹس کیا ہیں چھبیس ستائیس اٹھائیس چھبیس ستائیس اٹھائیس ویکنڈ ہے جمعہ ہفتہ اتوار اس میں ہمارے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بہت ساری خواتین اپنے پروڈکس ڈسپلی کرتی ہیں سٹارٹی تینک آف بزنس انڈیٹیز دیر ہماری وہ خواتین بھی ہیں جو اوبر میں گاڑیاں جلاتی ہیں کریم کی گاڑی وہ بھی آئیں گی ہماری وہ خواتین بھی ہیں جو کولیر سرویسز دیتی ہیں وہ بھی ہوں گی ہماری وہ بھی ہیں جو ٹرانسپوٹیشن میں ہیں جو ڈسٹیبیوٹرز ہیں جو مینوفیکچرز ہیں ہر کیٹیگری آف ویمن آپ آکے دیکھیں گے کہ خواتین کتنی ڈائیورس بزنسز میں ہیں بزنسز اتنے زیادہ ہیں جس میں ماری خواتین اب آتی جا رہی ہیں کہ کئی دفعہ تو مجھے بھی سمجھنے میں بھی ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی بزنس یہ کر سکتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ تو بہت زیادہ بہت زیادہ ہے چائنا کے ساتھ اور اپنا بھی ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں امپورٹ بھی کرتی ہیں بہت زیادہ ان کے بزنسز ہیں چوٹی چوٹی چیزیں ہیں اب تو خواتین اور سپیشلائز ہو گئی ہیں جیسے ایک خاتون ہے وہ سرح لیشز امپورٹ کرتی ہے اب بکر اتنا بڑا سیٹ اپ ہے آئی لیشز امپورٹ کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں اور سپیشلائز ہوتے جانے چوٹی چوٹی چیزوں میں ایک بڑے بڑے کنسرنز بنتے جا رہے ہیں بلکہ ہم اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بقائدہ سپیشلی طور پر آج کوہنور ایٹ ٹائم کے ذریعے سے اس چینل کے ذریعے سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ کی جو ایکزیبیشن چھبیس ستائیس اور اٹھائیس کو ایکسپو سینٹر میں ہونے جا رہی ہے اس کو جوائن کریں ٹو ہنڈرڈ سٹالز ایک اچھا خاصا نمبر ہے ایک ہوجڈ ڈیجٹ ہے اس کو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ڈاکٹر شیلہ آپ نے یہ بتائی کہ وہ کسی خاص سبقے سے تعلق رکھتے ہیں والی خواتین کے لیے نہیں ہیں ہر طرح کی خواتین کے لیے ہے تو جناب وہ تمام خواتین جو گھر سے نکلی ہوئی ہیں کمانے کے لیے کس سال مختصر وہ تمام کی تمام ایکزیبیشن کو جوائن کر سکتی ہیں ڈاکٹر شیلہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھیں گے یہ بھی بتاؤں گی کہ گلگت سے آرہی ہیں لئیہ سے آرہی ہیں ملتان سے آرہی ہیں بہابلپور سے آرہی ہیں سرگودہ سے آرہی ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف لاہور کی چند محدود خواتین ہیں ٹھیک ہے it is not a club it's a chamber it's a پورے پاکستان کے لیے so ہمیں ہر طرف سے خواتین آرہی ہیں کچھ ہماری بہار سے بھی آرہی ہیں اچھا ما شاہ اللہ ایران سے آتی ہیں ایران والی جوائن کرتی ہیں سری لنکہ میں تو پرابلم ہو گئی ہے نیپال نے پرابلم کیا ہے یہ جو چیزیں ہیں امان سے جورڈن سے یہ جو ہیں یہ کچھ ہمارے گروپ اور ہم اور بھرتے جا رہے ہیں آپ کے اور انٹرنیشنل لیول پہ جائیں لیکن یہ ساری ہماری اپنی کاوش ہیں اپنی محنت ہے کہ ہم کتنا کن کے ساتھ نیٹ ورکن کر سکتے ہیں بلکوکی یہ ایسا نہیں ہے اور یہ جو ایگزیبیشن ہے it is not for women it is by it is not only by women یہ بھی میں بتا دوں یہ نہیں ہے کہ دو سو کا دو سو سٹال عورتوں کا ہے no اس میں سے ہم عورتوں کا سٹال ہے maybe اگر وان ففٹی ہے تو ففٹی سٹال are corporate سٹال جن کو ہم نے encourage کیا ہے کہ وہ ایک سپورٹس میکنیزم میں ہمارے پاس آئیں بڑے بڑے جو انڈسٹریز ہیں ان کو ملاتے ہیں وہ اپنا ڈسپلے کرتی ہیں لیکن وہ ایک سپورٹ کے نیت سے آتی ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کو سپورٹ ملے for example جیسے بینکس آتے ہیں بینکس کے سٹال ہیں بی او پی کا ہے ان سب کا سٹال ہے یہ کیوں آتے ہیں تاکہ وہ خواتین کا وہ فیر ختم ہو فیر ختم ہو جس کا آپ نے ذکر کیا IPO آتا ہے پسیک آتا ہے یہ پنجاب بورڈ آتا ہے یہ سب جو آتے ہیں ان کے سٹال لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹال کیوں لگاتے ہیں جس ٹو گیٹ ریڈ ان کو بھی انسان ہیں جس کی انسان ہیں بلکل صحیح اس طرح کی جو ہماری ایکٹیوٹی ہم سپورٹ ساتھ سپورٹ لاتے ہیں بلکل صحیح بکل صحیح بکل صحیح بچوں کی بھی گیمز کی بھی ہیں کیڈ زونز بھی ہیں فوڈ بھی ہیں یہ سب ایک مکس ایک محول بنتے ہیں زائرہ ہم لیتنا اس کو بہت زیادہ ہم اس میں جان ڈالتے ہیں لائف لاتے ہیں کہ پیپل شود انجوائی سٹیج بھی بھی ہر وقت گانے ہونوں کے ایکٹیوٹیز ہیں اور اٹریکشن کے لئے اٹریکشن ہیں اٹریکشن کے لئے اٹریکشن کے لئے اٹریکشن ہیں اٹریکشن ہے مزا آتا ہے اس کو انجوائی کرتا ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے اچھے ڈاکٹر شیلہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں چو ایمبر کے حوالے سے آپ نے ہمیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں چاہے وہ گورنٹ سیکٹرہ کا ہے چاہے وہ پرائیوٹ ہے اس میں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں کچھ بوری چیزیں ہوتی ہیں بوری چیزوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی نے پلین کی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں مسائل ضرور نظر آتے ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ چیمبر کے کیا مسائل ہیں دیکھیں چیمبر کے مسائل تھے سیٹس مل جاتی تھے جی جی آپ کو پر جی اٹھو میٹکلی ہمیں وہ لینی پڑی ٹھیک ہے مل جاتی ایز میزے چیمبر اس کو سیٹس مل گئیں ٹھیک ہے ہمیں فائٹ کرنا پڑتا تھا وہ کہتے تھے کہ لہور چیمبر میں چیمبر اس کو ہم نے سیٹ دے دی ہے اب آپ کے لئے کچھ سیٹ نہیں ہے ہم ان کو کہتے تھے کہ وہ میں چیزیں ہوتی ہمارا لسنس ہونے کے بعد یہ فائٹ ہماری شروع گئی اور یہ اب ہم کافی حد تک باتا ہے وہنٹ سے کہ ہنڈر پرسینٹ لیکن ایتنگ فورتی پرسینٹ تک ہم کامیاب ہو چکے میں ہیں تو کنونس تک گامی جیسے ہماری کامرس میں سیت ہے ہماری انڈسٹری میں سیت ہے ہماری سیتیں آپ ومن کی بنتی جا رہی ہیں چیک ہے لیکن یہ وہ تا ابھی چھے سال سٹرگل میں سات سال اور نو سال اب کتنے ہوگے سولہ سال سولہ سال میں ابھی ہم فورٹی پرسینٹ سیتیں لے سکیں اور میری بھی میں یہ پھر میسیج دوں گی ٹو گرمنٹ کہ یہ والا جو ہے نا ایک کشت ہم کار کاٹ رہے ہیں یہ بھی گرمنٹ کو کوئی پولیسی بنانی چاہیے کہ ومن چیمبر کا ایک سپریٹ سیت ہو on all these boards وہ مکس نہ ہو جائے جو ہمارا دوسرا چیمبر ہے شہر میں لاہور چیمبر وہ ان کی سیٹیں ہیں لیکن ہمیں بھی ملے نا ہمیں وہ بہت فائٹ کرنا پڑتا ہے وہ ہماری ریکنگیشن ہے اسی طرح جو ہمارے ریکمینڈیشن لیٹرز ہوتے ہیں نا ویزا کے لیے جو ہم ہماری خواتین جب باہر جاتی ہیں تو چیمبر کا لیٹر چاہیے ہوتا ہے بلکل وہ ہمیں دو تین سال لگے تھے بلکہ بلکہ there are better listeners میں کو یہ بھی بتاؤں گا ان کو جب ہم گئے ان کو ملنے ہیں ان کو بتایا ان کو awareness دیا باہر جانا ہے تو انہوں نے ہمیں اس لیول پر لے آئے جس کے پاس بھی جاتے تھے ہمارا لیٹر اس لیول پر آ گیا ہے کہ اگر ہم کسی کو ریکمینڈیشن لیٹر دیتے ہیں کسی بزنس خواتین کو کہ اس نے بزنس کے لیے باہر جانا ہے تو وہ accept ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بلکہ 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 بہت سینجھ بزنس،找گاہordan پہنیس数 یعہم بلکہ 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 تین سال لگے ہیں ٹھیک ہے تماماے بلکہ 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 ب دیعت کسی بعض ٹھیک ہے ایک وس ruined کے مالڈ kindness بعد کرنے یا اب جانے ایک بلکہ بھی بہت سوئیس کنئ Això ثانے دیبہ گونڈس دی Enterprise ہاں تو یہ ہے دپارٹمنٹ و دپارٹمنٹ بھیری کرتا ہے لیکن آپ کی بات سے یہ کہ گھر میں ڈپارٹمنٹ کو ان کی وہ جو آئیس بریکن ہے نا تھی تیکس لٹ مور ٹائنگ دین ادر دپارٹمنٹ اب جیسے باقی جو ہیں ڈونر جنسیز ہیں یہ سب ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں یہ بات ہے یہ سمجھنا نہیں چاہتے اس لئے اگنور ہو جاتے ہیں پیچھے پڑے رو پڑے رو پڑے رو پھر جا کے ان کو کچھ سمجھ لگتے ہیں کہ ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک بہت جانبی بھی کہ ہمارے بورڈز اتنے اویلیبل ہمیں ایزلی نہیں ہیں اتنے باقی چیمبرز کو ہیں اچھا دکری شہلا ہمارے پاس ٹائم بھی مختصر سر آئے گیا ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ پوائنٹ میں نے گیا پیپر پر نوٹ کی ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں کیا سمجھتی ہیں کہ وہ خواتین جو چیمبر کو جوائن کرنا چاہتی ہیں چاہے ان کا کسی بھی چیز سے تعلق ہے بزنس لیول کی بات کر رہی ہوں تو وہ کیسے جوائن کریں ان کو ذرا تھوڑا سا گائیڈ لائن دے دیں ڈائریکشن کیا ہوں بہت آسان ہے دیکھیں کہ خاتون کی ایک کمپنی کا نام ہونا چاہیے چیمبر کی ممبرشپ خاتون کو نہیں ملتی اس کی کمپنی کو ملتی ہے اور چیمبر پاکستان میں کمپنی ممبر ہوتی ہے اگر یہ خاتون کی دس کمپنیاں ہیں تو دس ممبرشپ کی کارڈ اس کو مل سکتے ہیں اگر یہ کمپنی کا نام پھر بہت ضروری ہے چاہے وہ سول پروپرائیٹر ہی ہو ٹھیک ہے ریجسٹر تو ہو نا ملکل جو ضروری ہے اور ریجسٹر کیوں چاہتے ہیں ریجسٹر ہو گی تو اس کو انٹین ملے گا ٹھیک ہے اور ہماری دو ہیں گمنٹ کی ہے نا یہ رکوائیمنٹ کہ کمپنی کا نام ہو اور انٹین ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہماری خواتین کو باقی چیمبر میں ترنوور ایسا وان افترابلیم کہ آپ کا مسئلہ ہے آپ کا ترنوور پیسے کا اتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں گمنٹ نے خاص ریائیت دی ہوئی ہے خواتین کی چیمبر کو اس کا ترنوور ابھی وہ نہیں کنسیدر کرتی یعنی اس کی لیمٹیشنس نہیں ہے اس کو سریدم ہے کہ خاتون صرف ریجسٹر ہو جائے کمپنی دے کے انٹین لے لے تا میمبر بن جائے اب ہم میمبر بن گئے اب اس سے آگے کیا کیا پروسیجر ہے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اس خاتون کو جہاں ریجسٹر ہو گئی ہے دیکھیں وہ فوائد تو میں نے تیمینہ آپ کو شروع میں بتا دیئے کہ سب سے بڑی فوائد وان وینڈو ہم جوان وینڈو سرویسز دیتے ہیں ابھی جیسے نیا اس نے بزنس سٹارٹ کیا تو وہ انڈ لیس مسائل ہیں پاکستان میں بلکل ابھی ایس ٹو دو بزنس آپ کو پتہ ہے پاکستان کی گریڈنگ دنیا میں نیچے سے چوتھی ہے ایسے ہی ہے یا نمبر 136 یا نیچے سے اوپر ہیں ہم ہمارا بہت 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 برا ہے تو یہ جو خواتین بیچاری ہیں ان کو تو یہ ساری help چاہیے بلکل support چاہیے ہاں جی جب تک government is to do business میں اوپر نہیں جاتی تو یہ چیمبر نے ہی بچاریوں کو اوپر لے کی جانے ہیں چیمبر نے لے کر جانا ہے بلکل صحیح یعنی main چیز اگر ہم کہیں backbone جو ہے وہ خواتین کی کامیابی کا وہ چیمبر ہے اچھا یہ تو ہم نے چیمبر کی باتیں کر لی پاکستان کے حالات و واقعات کے حوالے سے ہم نے بات کر لی میں چاہوں گی تھوڑے ساپ کی personal life کو بھی ہم discuss کریں اگر آپ ہمیں allow کریں ایسا ویسا تعلق نہیں بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے گھر کے ایم ای نیز ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ ایسا family background یا ایسا family جن کا سارے کا سارا تعلق ہو سیاست کے ساتھ اور آپ آگئیں چیمبر کی طرف کامرس کی طرف بزنس کی طرف تو گھر بلوں نے نہیں کہا کہ بھئی کہاں جا رہی ہو ادھر آونا زرہ سیاست سمجھ conflict conflict تو ہے دیکھیں conflict ہوتا ہے کہ ایسے کہ ہم لوگ ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے اسی پارٹی کو فیور کریں بلکل ٹھیک ملٹیپل ہے نا مطا ہرے کا اپنا مزاج ہے بڑا کانفیڈنس آب کا بڑا کانفیڈنس آب کا بڑا کانفیڈنس آب کا ضروری تو نہیں ہے اس پہ پھر یہ پرابلم آ جاتی ہے ہاں بکوز وہ کہ ہم پھر ہم زیادہ تار پھر ہم نیوٹرل ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے ناکہ ناکہ یا فری پرسن آپ کس پارٹی کے ساتھ ہیں کس پارٹی کے ساتھ فیور کرتے ہیں وہ بات فرق ہو جاتی ہے ایسے اس دور میں جب ان Expectation ہوئے تو میں جو ہیلث میں ہنا مجھے ہیلث میں ہماری جو ہیلث میریسٹر اسے بیتر مجھے پرسن مجھے ہیلث میں تو میں اسے بیتر مجھے پرسن بیتر مجھے کھڑی تھی با میں ان کو کیا ہماری ایریا میں نے بھی خوبصہ کیا ہے کہ میں نے سیدلے کیا ہماری ایک صرف کانچند میں وہ کیا زیادہ ہے ان کو سپورٹ کرنا تھا ارسپیکٹیو کس پارٹی سے ہیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے لیے وہ ایک امپورٹنٹ پرسن تھی ٹھیک ہے سپورٹ ریجر ایک 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 آپ کا ہو جاتا ہے دنیا ہے آپ کی آپ کے ہمارے تنگی ہے میرے فری پرسن میں نے دیکھنا ہے کہ میرے جس کو ووٹ دینا ہے میرے ایریا میں وہ میرے لیکی کر سکتی ہے بالکل ٹھیک ہے دنیا میں یہ اپروچ ہے بلکل سید آپ اپنے ایریا کے رپریزنٹیٹیو کو وٹ دیتے ہیں ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے اور جو سنتا ہے اسی کو وٹ جاتا ہے یہ ہماری بلیف ہے اس میں پھر مینجز پتا ہے نا کونفلکٹ آب ہی جاتے ہیں بلکل صحیح لیکن اب بلیف ان دیت مجھے کسی نے نہیں روکا میرے حزبین نے بھی نہیں روکا میں نے کہا بھی میں نے تجھے وٹ دینا ہے اپنی 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 اپروچ ہے نا مجھے لگتا ہے کہ بھی اور ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جن کو دنیا جانتی ہے جن کو پورا پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا جانتی ہے تو ڈاپٹ صاحب نے یقیناً بہت سی جگہیں خواتین کی زندگی گزارتے ہوئے ایسی آجاتی ہیں جہاں پر ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرا میاں یہاں پر مجھے سپورٹ کرے اور یقیناً کیا بھی ہوگا جو آپ ماشاء اللہ سے ایک نمائی مقام رکھتی ہیں اس ٹائم تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا ذرا بتائیے گا سپورٹ کے بغیر تیمینہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا سب سے بڑی سپورٹ لیکن وہ جو نٹی گریٹیز ہیں زندگی روز میرا کوئی کام وہ کر دیں ان کا کام کو میں کر دوں وہ تو اون گوئنگ ہے وہ تو ہر روز ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے میں ان کو ہیلپ کروں مجھے ہیلپ کریں میں کہ اڑی ہوئی ہی ہوں تو وہ میرا فون کر دیں گے یا موسیقی چاہیے ہوں کہ اڑی چاہیے ہوا یا بہت کام چاہیے ہوتے ہیں چاہیے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں وہ ہو گیا ہے تو وہ کہ سے بھی ہو گیا ہے سیکھا دی لیسا ہوا مجھے وہ کوئی ہاتھ بے رکھانیا ہے دی لی ایک سکٹس کی رکھانیا ہے سپردست اس کو تکیکٹ کرنا ہے مجھے ایک مرد کو یہ مجھے جب انٹوڈیوز کر آتے ہیں کسی سے یہی کر آتے ہیں کہ اپنے اطماد اور بڑھ جاتا ہے اس کی بڑھائی کتنی ہے ہمارے ہمارے مرد ایسا نہیں ہوتا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایک جگر چاہیے کہ یہ میری بیو ہے یہ اس کی چیف ایکزیکٹیو ہے آپ کی حافظ کی رئی ہے یہ خواتن ہے بلکل صحیح باقی چیزیں اس کی فالو کرتی ہیں آپ نے مین پوائنٹ بتایا کہ یہ مین پوائنٹ ہے کہ یہ میری کامیابی کراس ہے میں یہ رقمات کروں کی باقی مددی کتنی بھی خواتین ہیں ایک خاتون نے در میند کی میند کی نا بلکل بلکل اور میں نے تیس سار لگائیں اس بزنس میں ہاں 30 years میں نے کیا کہ سیکرفائز کیا اس کی ایک لمبی لسٹ ہے بلکل میں نے یہاں تک کہ میں نے بچوں کا ٹائم بھی سیکرفائز کی میں نے اپنی نین بھی سیکرفائز کی بلکل بلکل میں نے اپنی سوشل لائف بھی سیکرفائز کی بلکل ٹھیک ہے میرا فرینڈز کا گروپ شام کو میں سب کا دیل ہوتا ہے کہ فرینڈز کے ساتھ بھومیں میرے پاس وہ ٹائم نہیں تھا یہ سب سیکرفائز کی تو ایسا تو لسٹ ہی بنتی جائے گی بلکل ٹھیک ہے کامیاب ہے کہ yes you are you are the chief executive یہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں بہت مشکل ہے ایسے husbands ہیں جو میں آپ اپنی کہوں گی آج دیکھیں کہ خاتون جب کامیاب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا بزنس چھوڑ کے اس کے پارٹنر بن جاتے ہیں اور اس کے بزنس کو ٹیک آور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو انڈرمائن کر دے یہ اتنا کامیاب ہے پاکستان جو نہیں ہونا چاہیے جو نہیں ہونا چاہیے عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی identity جب اس نے بنا لی ہے تو خود کو انڈرمائن مت کرے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر شہلا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا بہت اچھی سی باتیں اور بہت کچھ نیا سیکھا اور بہت سی آپ نے ایسے points کو آج ریس کیا ہے یقینا جو گورنمنٹ ہماری سن رہی ہے ہو سکتا ہے کسی نہ کسی وقت میں اس پر عمل درامت ہو جائے ڈاکٹر شکریہ دیں نظرین پروگرام کا وقت اپنے ایک ستام کو پہنچا سیم ٹائن سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مزبان تحمیل شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ